بارہ جو لبل کی رات جو خطاب ہونا تھا سو ایک دن پہلے میں بھی اس کی تیاری کے لیے بیٹھا میں نے کچھ حدیث کی کتابیں کچھ اور کتابیں تفسیر کی حدیث کی کچھ اٹھائیں اور تیاری کے لیے بیٹھا اور متعلق کے لیے جو ہی بیٹھا بھی میں نے کھولی تھی کچھ کھولی تھی دیکھ رہا تھا تو اس وقت پھر میں نے محسوس کیا اور میں نے وہ کتابیں ساری دے دیں اور میں نے کہہ دیا گرب ان کو ذرا رکھ دینا رکھ کر تو مجھے کوئی دس بارہ کاغذ سفید اور پین لا دیں دس بارہ سفید کاغذ آگئے بچوں نے لا دیا پین لا دیا کتابیں چھوڑ دیں اور میں خاموشی سے بیٹھ گیا اور نیچے میں نے کہا کوئی تختی سی وہ جو گتہ ہوتا ہے بچوں کا امتحانی گتہ وہ رکھ لیا اور میں لکھنے بیٹھ گیا تو چودہ ایک صفحے میں نے کچھ نکات کے جو اللہ نے چاہا جو کچھ اللہ کو منظور تھا میں نے لکھ دیا کتابیں بند ہو گئی جو مطالعہ کے لیے بیٹھا تھا ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کی بند کر دی وہاں چلے گئے وہ خطاب ہو گیا بات ختم ہو گئی آپ نے سن لیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ نہ سنا سن لیا خطاب ہو گیا اب مجھے تو سورس پتا ہے سننے والوں کو تو نہیں پتا سننے والے تو کتابیں ہی دیکھیں گے نا وہ کتابیں دیکھتے رہے ساری ہزار دو ہزار پانچ ہزار دیکھتے رہے سو سار لگے رہے دیکھتے رہے ہم کسی کتاب میں ہو گا تو ملے گا کسی کتاب میں ہو گا تو ملے گا خیر ختم ہو گئی بات تو مراکش پیرس میں ایک دکان ہے مکتبہ ابن سینہ چند کتابیں بڑی نایاب کتب کی ہیں تو وہاں پھر میں جاتا ہوں کتاب میں تلاج کرتا ہوں نونو آٹھ آٹھ ساتھ ساتھ گھنٹے جو دن کچھ ایک دو چار دن نکالے ہوئے ہیں ایک دو ایک آٹھ دن بھی نکلا ہو تو پھر وہ سرف کرتا ہوں کتابوں کے لئے وہاں سے شیخ اکبر کی کتابیں لے آیا وہ نایاب کتب شیخ اکبر کی جو پہلے ہمارے پاس موجود بولیے نہیں تھی شیخ اکبر حضرت مہیدین ابن عربی ان کے نام کو تو سنایا یا نہیں آپ یعنیٰ غوث العظم روحانی فرزان دیں فرمارفت میں آپ کا وہ بلند مقام ہے وہ بلند مقام ہے اولیاء اکرام میں کے عام لوگوں کے تصور سے بات ان کی بہت ساری کتب نئی نہیں انہوں نے ایک سٹاٹ کہیں سے ملا عرب ممالک سے لائے تو ایک ایک نسخہ تھا میں نے سارا اٹھا لیے تو وہ کتابیں خرید کے لے آیا تو حسین کو آپریشن ایک دن پہلے ہوا تھا تو میں اس کے ساتھ پر ہسپیٹل ہی بیٹھتا تھا تو کتابیں لا کے گاری میں پڑھی تھی ان میں سے دو جو بڑی نایاب کتابیں تھی وہ میں اٹھا کے اوپر ہسپیٹل میں آگئے شیخ اکبر کا وہ تمام چیزیں فتوحات مکیہ یا رسائل وہ واہبی ہیں ان کی ہمارے فتی واہبی کی گئے ہیں اوپر سے آئیوں چیزیں ہیں کتابی نہیں ہیں دو کتابیں ان میں سے آپ کی لینی اور میں اوپر بہر گئے ہسپیٹل میں حسین کے پاس تھا کہ بیٹھا تو پانچ چھ گھنٹے بیٹھنا تو دیکھتا رہوں گا میں نے کتاب کھولی ایک شیخ اکبر کی زندگی میں پہلی مرتبہ اس سے قبل نہیں تھی ہمارے پاس تو شیخ اکبر کی کتاب کھولی تو آپ حیران ہو جائیں گے سن کر ان کی کتاب میں میں نے جب دیکھا ایک باپ پر تو اس میں حمد کی بحث تھی اور حمد کا وہ بیان حمد حامد محمد محمود احمد جو بیان بارہ ربیو ربول کی رات میں کر کے گیا تھا کموں بیش وہ سارا بیان چالیس صفات پر شیخ اکبر کی اس کتاب میں تھا اب وہ کتاب تو میں لے آیا ہوں کتاب آگئی اب ہے لیکن میں اس پورے بات کو چالیس صفات پر کر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھ پر کیا بیتی اللہ کی شکر مندی میں اور اس کے انعام و احسان میں اور تین دن کیفیت رہی اس لیے کہ شیخ اکبر کا سورس بھی تو وہی تھا ان کا سورس بھی تو وہی تھا اب دینے والا تو ایک ہی ہے جو چھ سات سو سال پہلے آگئے ان کو جو اس نے دیا تو وہ بھی اس ہی نے دیا کوئی آج ہیں تو ان کو بھی اس ہی نے دیا آج سے چھ سو سات سو ہزاروں سال بعد میں ہوگئے تو ان کو بھی دینے والا وہی ہے خزانہ وہی ہے ہر ایک کو اس کے ظرف اور اس کے نصیب کے مطابق ادا کیے جا رہا ہے تو کئی نئی چیزیں ملتی چلی جاتی ہیں ہر ایک کو اس کے نصیب کے مطابق کئی چیزوں اگلوں کو بھی دیں آج بھی کئیوں کے دیں آگے بھی لے گا تو جب وہ دیکھا چالیس صفات پر بیس کو تو میں کہاں مولا تیری شان ہے واں مولا تیری شان ہے سبحان